جبلی فیملی تکافل اسلام انشورنس کے بنیادی مقاسب کے خلاف نہیں بلکہ اسلام اس سوچ پر غور و فکر اس سے متعلق خطرات کی تشخیص اور موقع کے حساب سے مناسب انتظامات کی فکر کو فروغ دیتا ہے مگر اس کے لئے اسلام میں بقاعدہ اصول قائم کی گئے ہیں جیسا کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ پہلے سے فائدے پر قیاس رائعیں کی جائیں اور فائدہ نہ ہونے کی صورت میں دوسروں کا نقصان ہو تکافل عربی زبان کے لفظ کفالہ سے بنا ہے جس میں باہم ایک دوسرے کا زامن بننا یا ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنے کا مفہوم موجود ہے یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو گیروں میں لوگوں کے درمیان تیپ آئے تاکہ مل بیٹھ کر مستقبل میں پیش آنے والے خطرات اور اس کے انجام سے نپٹا جا سکے تکافل کے تصور کی بنیاد عقد پر قائم ہوتی ہے عقد معاہدے کو کہتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عقد دو طرح کی ہوتے ہیں ایک عقد معاوضہ اور دوسرا عقد تبرر اور یہی بنیادی فرق تکافل کو انشورنس سے مختلف اور منفرد کرتا ہے جو کہ مروجہ انشورنس کا متوادل ہے تبرر یعنی اتیاد کی بنیاد پر لی جانے والی رقوم کو ایک دوسرے کی مدد اور تعاون یعنی امداد باہنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عقد تبرر وقالہ وقف موڈل پر کام کرتا ہے وقف میں شرکہ یعنی میمبرز کانٹریبیوشن بطور اتیہ کے جمع کرواتے ہیں تکافل میں وقف ممبران کے نقصان 3Ds, Death یعنی انتقال Disability یعنی کے معذوری اور Disease یعنی بیماری ہونے پر ایک مقصود رقم سے مالی امداد کی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ کانٹریبیوشن کا کچھ حصہ شرعی اصولوں کے مطابق انویسٹ کیا جاتا ہے شرعی اصولوں کے این مطابق اسلامی مالیاتی اداروں میں جائز اور منافع بکش کاروبار میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے تکافل کے Participant Investment Pool یعنی پی آئی اے کا سارا منافع ممبران کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے اور تکافل آپریٹر Investment Management کی مد میں صرف وقالت الاستثمار لیتی ہے تکافل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اضافی سہولت موجود ہے کہ وقف پول میں سرپریس کی صورت میں اضافی رقم ممبران میں تقسیم بھی کی جا سکتی ہے Convention Insurance Risk Transfer Mechanism کے تصور سے کام کرتے ہوئے آگد معاوضہ کی بنیاد پر لوگوں کی آئندہ آنے والی مالی ضروریات کو پورا کرتی ہے جس میں کسی بھی قسم کی شرعی پابندی نہیں ہوتی جبکہ تکافل Risk Sharing Mechanism کے تصور سے کام کرتے ہوئے آگد تبروں کی بنیاد پر لوگوں کو شرعی اصولوں کے این مطابق ان کی آئندہ آنے والی مالی ضروریات کو پورا کرتی ہے جس میں ربا یعنی کہ سود غرر یعنی غیر یقینی صورتحال پیمار یعنی جوا جیسی شرعی خرابیوں سے پاک ہے اور ایک مستند شریعہ ایڈوائزر کی زیر نگرانی اپنا کام سر انجام دیا جاتا ہے جنون مجھے جنون مجھے جنون myگرانی Grand Phase جنون مجھے جنون میڏ Erfahrпیصoned آپ کی جسی شرعیو دیشترگیف کام سر انجام دیا جانب سر انجام دیا جیسی ڈهای ب Så